سار کیا بتائیں کہ آج خبر چلے گی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن آپ تو یہاں پہ موجود ہیں بس گرفتار کرنے کی کوشش تو ان کی ابھی بھی جاری ہے گرفتار کیونکہ لسٹ میں ٹاپ پہ نام انہوں نے لکھا ہوا ہے گرفتاری میں تو کوشش تو یہ پھر کریں گے لیکن گرفتار کر کے بھی کیا کر رہے ہیں کیا یہاں پہ کہا ہے لوگوں کی سوچ بدل جائے گی کہ زرطاری چور نہیں سمجھا جائے گا امران خان کے پیچھے لبائک کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس پاکستان کو حقیقی ازادی دلوانے کے لیے لبائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کے مزمان انسکندر آپ کے کے بھول نیوز محسوسات موجود ہیں پرسل ترکیل صاحب پرنجما زبیر خان نیاز صاحب ان کے والے سے آج خبر چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیا یہ واقعی آپ گرفتار ہو جائیں گے یا نہیں سبسکرائی بتائیں کہ آج خبر چلے گی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن آپ تو یہاں پر موجود ہیں بس گرفتار کرنے کی کوشش تو ان کی ابھی بھی جاری ہے گرفتار کیونکہ لسٹ میں ٹاپ پہ نام انہوں نے لکھا ہوا ہے گرفتاری میں تو کوشش تو یہ پھر کریں لیکن گرفتار کر کے بھی کیا کر رہے ہیں جمہورتار کیا ہے دار تو موت کا بھی دار نہیں اللہ مدد کرنے والا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے گرفتار ہو گیا تو کیا ہو جائے گا کیا یہاں پہ کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی کیا زرطاری چور نہیں سمجھا جائے گا کیا نواز شریف بھگوڑا اور بیمان اس ملک کا غدار نہیں سمجھا جائے گا کیا ملک اس ملک میں جو امریکی ریجیم چینج ہوا تو کیا وہ دھپا اتر جائے گا ہینڈلرز کے اوپر سے کیا ہوگا فار چودی گرفتار کر کے کون سی سوچ میں تبدیلی لیا ہے یہ جمہوری ملک میں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے جب تم امران خان پر اس ملک کے مقبول ترین لیڈر کو گرفتار کرنے کی سازش کرو گے جب بند کمروں میں فیصلے کرو گے ملک کے لیے یہ امران ملک کا مقبول ترین لیڈر گرفتار کرنا غطاری کے لیے جب سے نکران وزیالہ جو ہیں ان کی تقریری ہوئی ہے اس کے بعد معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ کوئی لکھتا کہ جو آپ نے اسمجھا تعلیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ غلط تھا بالکل نہیں جو اس فیصلے کے خوف ہے جو ان پر تاری ہوگے سر اگر آپ کی آئین کیا دیا نوے دن سے پہلے الیکشن ہوگا الیکشن کرائے نوے دن سے پہلے سر آپ ڈٹے رہیں گے اور پاکستان کے لیے پاکستان کے مام کے لیے اگر ان پر تاری بھی ہوتی ہے تو کوئی خوف نہیں آئے گا کوئی دریں گے نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر ہمیں ان صفوں میں تلاش کر کیا کرنے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم کو آپ سے مزاد کرنے آئے گا عمران خان کے پیچھے لبیک کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس پاکستان کو حقیقی ازادی دلوانے کے لیے لبائے گا سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے